بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسوس ناظرین رضا داریاں توڑا اپنا یوٹیو چینل اور توڑا اپنا میسپان احمد رضا حاضر خدمت ناظرین محرم الحرام اور محرم الحرام دے سلسلے سی ویڈیوز لے کے مطالق خدمت چارج کل حاضر ہو رہے ہیں انہیں سویرے میں جڑا نظران عقیدت پیش کرنا چاہنا اپنے ناظرین اور اپنے سامائن دیز سماتاں دے حوالے کرنا چاہنا ناظرین اچھ دا جڑا نظران عقیدت ہے اے اونا عظیم شخصیات واسطے جنا کربلا دی سرزمین تے جنگے کربلا دے ویچ سے مولا حسین علیہ السلام دے نال محبت و عقیدت دا اظہار کیتا اور آپ تے اپنی جان و نصار کیتا آپ تے جان فدا کیتی اور بالخصوص عبدہ میں اگر اے لفظ بولنا بھی عبدہ ساتھ دیتا اے مقدر دی گالے میں سمجھنا کہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اے انا تمام عظیم شخصیات دی بڑی خوش نصیبی انا دا ذکر جی تھے مولا حسین دا ذکر او تھے انا شخصیات دا بھی ذکر تا قیامت چادرہ سی اور مولا حسین دا ساتھ اے انا میں سمجھنا بلکہ میں سمجھنا کیا ہے ہے یہ حقیقت کہ بڑے مقدران دی گالے اور انا مقدران دا میں سلام پیش کرتا پہا ناظرین انہیں شخصیات دی جو میں سب تو پہلے جدو مولا حسین نے حضرت امام مسلم بن عقیل نو بھیجیا کوفہ تو میں سمجھنا کہ جی پہلی شعادت سلسلے جو ہی حضرت امام مسلم بن عقیل میں آپ دیشانے چکے شیرت پڑھنا چاہنا کہ کوفہ میں ایک اور ستم یہ کیا گیا کوفہ میں ایک اور ستم یہ کیا گیا کہ مسلم کے قاتلوں کو بھی مسلم کہا گیا کوفہ میں ایک اور ستم یہ کیا گیا مسلم کے قاتلوں کو بھی مسلم کہا گیا ناظرین میرا اگلا مزرانہ عقیدت اس شخصیت واسطے ہے اس عصتی واسطے ہے جنہیں کربلا دی سرزمین تے پہنچی دشمنانے حسین علیہ السلام علیہ لیکن آپ دے پچھے نماز پڑھی تو منظر بدل گیا اور میرے استاد مطرم قبلہ پیس سید ناصر حسین ناصر چشکی سیاروی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز جنہیں نظرانہ عقیدت پیش کیتا پنجابیس بانش آپ نے فرمایا کہ سونے پچھے پوے جیڑا ٹور چنگا لگ دائے سونے پچھے پوے جیڑا ٹور چنگا لگ دائے یار نو منامنے دا گر چنگا لگ دائے سوچ کے یزینیان نو ناصروں نے چھڑیا ہووے جی حسین پچھے پھر چنگا لگ دائے حضرت احفور علیہ السلام دی شانی اکدس دویچ بھی میں نظرانہ عقیدت پیش کیتا ناظرین آؤ ایک ایسے مجاہد دی شان میں بیان کرا جس مجاہد چھ مہینے دی عمر دویچ جامعہ شہادت نوش کیتا اور اس عظیم مجاہد نو میں ملتان دی ایک شاہد دی زبان دویچ نظرانہ عقیدت سندازنا پیش کرنا چاہنا کہ بچہ بچہ تیرا کفار پہ غالب نکلا بچہ بچہ تیرا کفار پہ غالب نکلا بچہ بچہ تیرا کفار پہ غالب نکلا کیویں بچہ بچہ تیرا کفار پہ غالب نکلا پڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا بچہ بچہ تیرا کفار پہ غالب نکلا پڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا تے آو ناظرین ایک ایسی ہستی دی بارگاہ در ایچے نظرانا قیدت پیش کریے نظرانا قیدت سنیے جینا پوری اس کربلا دی جنگ دے ویچے تلوار نہیں چاہیے نیزہ نہیں چاہیا تلوار نہیں کھاتی نیزہ نہیں کھاتا جنگ نہیں کیتی بیمار نے پردشمن کینا کرتا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جینا نو تاریخ سجاد علیہ السلام دے نام تو ہی جان دیے اور حضرت علی عوصد نام تو ہی آپ نے جان دیے میں جناب حضرت سیدنا سجاد علیہ السلام نشان دے کچھ شیر کو جس انداز نہ پیش کرنا چاہنا شاعر لکھتا ہے کہ اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا اس کے پیروں کا ہر ایک زخم گواہی دے گا جس کے قدموں پہ ہر ایک ظلم نے دم توڑ دیا مجھ سے جب صبر کے معنی کا کہا لوگوں نے مجھ سے جب صبر کے معنی کا کہا لوگوں نے میں نے سجاد لکھا اور قلم توڑ دیا مجھ سے جب صبر کے معنی کا کہا لوگوں نے میں نے سجاد لکھا اور قلم توڑ دیا ناظرین آؤ میں سعدت حاصل کروں تو اسی سننے میں صادت حاصل کرو اور میں نظرانے قید پیش کرنے میں صادت حاصل کروں جنابِ حضرتِ سیدنا عباس حضرتِ سیدنا غازی عباس علمدار علیہ السلام آپ تشانے اقدر سے چک شیر پیش کرنا چاہنا اس تو پہلے میں شائرِ مشرق مفقرِ پاکستان حضرتِ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی ناظرین آپ دیکھ بہت معروف شیر آپ نے فرمایا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ ہونہ جو لگے لئے کہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی اندتی میں گل پیش کرنا چاہنا سیدنا عباس علمدار علیہ السلام آپ تھی شانے اقدر سے چک شیر پیش کرنا چاہنا آپ نے فرمایا کہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی لیکن شائر اس تو اگلی گل کر دائے اور شانے عباس علیہ السلام میں لکھ دائے سنتے ہیں کہ بے تیر بھی لڑتا ہے سپاہی اور ناظرین اور ایک ایسی ہستی دی بارگاہ دو ناظرین مدینہ شریف تلہ کے کربلہ تائیں دس محرم دی شام تائیں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہو گئے جنگہ کربلہ ختم ہو گئے مدینہ شریف تربانگی تلہ کے اتھو تک اس کافل دی سالاری اور اس کافل دی سرداری حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام لیکن اگر ایک اور سفر شروع ہیا اور سفر شام تے ان دی سالاری اور ان دی سرداری سیدنا حضرت زینب سلام علیہ آپ اس کا پلیدی سالار نے تے میں آپ دی خدمت تک شیر پیش کرنا چاہنا ناظرین شیرے کہ زینب تو ظلفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی زینب تو ظلفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے زینب تو ظلفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی نسل یزید کاٹ دی چادر کی دھار سے ناظرین دعائے کہ میری اے حاضری توڑا سننا حضرت امام حسین علیہ السلام دے رفیقان دی شانج آپ دی بارگاہ دے بچے جڑا میں نظرانی آتی دی پیش کیتا ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ساڑی سارے حاضری نے اپنی بارگاہ دے شیفیق حبولیتنا سرفراز فرماوے اور دنیا و آخرت اے حاضری ساڑی بستے کامیابی دذریہ بنے ناظرین رضا داری ہیں توڑا اپنا یوٹیوب چینل ہے اگر تسی رضا داری ہیں یوٹیوب چینل نو سبسکرائب نکی تا تو انہوں سبسکرائب کر لو بیل آئیکن نو پریس کر لو پرانا ناظرین اپنا بہت سرا خیال رکھنا اگلی ویڈیو اس مرتبہ دینا ملاقات اسی اوتاں دیں تو اڈا میرا ساڑھا سارے اندار خدا حافظ